دنانگ دو جون دو ہزار نو کو دیولالی میں چھٹھالا پروچن کرمانک سنتالیس سنیئے چوتھی ڈھال پروچن کرمانک بارہ پرہنت سدھ سوری اپا جہاں سادھو سرب ارث کے پرکاشی مانگلی کے اوپرکاری ہے سین کو سور اوپر جان جاغتیں بھتی جو بھتی کائی کو نام آیا ہے سوٹھی کو اچھائی دن دن تم عیسوں کاج سب آج بھائے کر جھو ری بار بار بندل آماری ہے منگل کلیان سکھ ایسو ہم چاہتے ہیں او میری ایسی درشا جیسی تم آدھاری ہے او میری ایسی درشا جیسی تم آدھاری ہے پین بھوان میں ساتھ دیتر آگری جانتا سیو سروپ سیو تار نمہ تر یوگ سماریک پنیت پر بردولت رام جی کی انکم رچنا چھے ڈالہ ساستر کا رسان سوادن اپن ہیان جہ رہے ہیں جس کی چوتھی ڈال میں سمی گیان کے پرکرن کے بعد دیش چارتر کا پرکرن پر آرم ہوا ہے جس کے انترگر پانچ انورت تین گنو ورد اور چار سکھا ورد ان کی چرچہ چل رہی ہے بہت سنشیپ میں اور اتینت مدور بھاسا میں انہیں وردوں کو دھالن کرنے کی پریڑنا بھی دی ہے اور ان کا سروپ بھی بتایا ہے ابھی بار میں چندگا پوروار دھپن پڑتے ہیں پھر بار میں چندگا اترار دو چیروہ چندگ ایک ساتھ ہے بیسے وستیو کے حساب سے چندگ انہوں نے توڑ دیئے سلگ نے دیکھو تو بار میں پورا ہے خلید دیش ورد نامک گن ورد کا لکشن ویسے تو پورے پانچ میں گنستان میں جو انوڈرد ہوتے ہو سوئی دیش ورد کہلاتے ہیں دیش ورد اور سکل ورد حیال میں آیا نا دیش سائیم سکل سائیم پر دیگ ورد میں بھی دیش ورد دیکھو یہ دیش ورد پٹیکولر دیگ ورد کی مریادہ کاغو میں پھر گرام گلی گے باغ بجارا گمنا گمن پرمان ٹھان انسکل نیوار بس پچھلے چندگ میں کہا گیا تھا دس دس گمن پرمان ٹھان تس سیمن ناکھے دسوں دساؤں میں گمن کرنے کی مریادہ کر لے آج ایون پریند اس کے لئے دیگ ورد کہا ہے سمجھ میں آیا دیگ ورد دساؤں کی مریادہ پورا میں سمجھ لو سمجھ رہے تو اس کے آگے نہیں جاؤں گا دکشن میں سمجھ بھارت کی سیما کے بعد نہیں جاؤں گا سب سے بڑی تو یہ بڑی مریادہ انوبرتی نہیں جا سکتے اب رتی تو جا سکتے نا اب رتی جاتے ہیں تو کون سے سکی ہو جاتے ہیں درم پرچار کے لئے یہ جاگ ورد راگ ہے سمجھ میں آیا اس تھول راگ یہ بات سمجھنا چاہیے اسیمیوں کے سبحاؤں الگ پرکار کے ہوتے سمجھ میں آیا اس نے آرم پرگرے کی مکھتا ہوتی ہے انسان آدھی بھی ہوتی ہے اس لئے بہت سپر کوالٹی کا سببھاؤ نہیں ہوتا ہے اسیم گونستان میں چوتھے گونستان میں جو ہوتا ہے ہائی کوالٹی کا نہیں ہوتا ہے دان اور پوجہ ہی مکھے ہیں اس میں آرم پرگرے کی بہی رنگ برتی کی مکھتا ہے سمجھ میں آیا پھر جیسے جیسے سوروک میں ستھرتہ بڑھتی ہے تو جیو کی پربرتی پرسے ہٹتی ہے سوا میں جمتی ہے تو یہ جو برت ہیں یہ پرسے پیچھے کھسکنے کا نام ہے باستہ ہونا ہنسان نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا اتنا آرم پرگرے سے بچے تو ہی وہ انسان سے بچ سکتا ہے اور یہ دکھ برت تو کتنا سندر ہے جانے کی ضرورتیں نہیں جانے کا وکلپ ہی نہیں کتنا سندر نر وکلپ جان جانا نہیں وہاں کے لئے یہ جیو نر وکلپ آپ نے ہی میں دیکھو لیں جیسے کہ ماللو کہیں کوئی پروگرام ہے انہی میں آپ کو جانا ہے ہاں صاحب مجھے تو جانا ہے تو اب جانے کی جنجر جانے کا وکلپ وہاں کی بیوستہ وہاں کی تیاری اور جو یہاں کی سہج دھارہ چلتی ہے اس میں بھنگ سمجھ میں آیا اور جس کو نہیں جانا ہے وہ پرم سکھی اس کو کوئی وکلپ نہیں کسی پرکار ریزرویشن ہوا کے نہیں ہوا یہ ہوا کے نہیں ہوا کھرے گھر وہ نر وکلپ آنند کا انمہ کرتا ہے ایسا ہے بھائی بہت سندر جیون کتنا رتیس راوک کا جیون بھی کتنا سندر ہوتا ہے کتنی نرہ کلتا سندر کا مطلب نرہ کلتا سیانند میں بیسائے کسائے کے لولی پی جیون پو تو ایسا لگے کہ بیچارے اپتیاغی ہو گئے تو یہ کھا نہیں سکتے ایک تائم کھانا مریادہ کا کھانا یہ کرنا وہ کرنا ان کے ساتھ کتنی جھنجت ہے یہ بھی سوچنے کا طریقہ ہے اپنا اپنا سمجھ میں آیا بھوگ بھوگ کی روچی والوں کو سیمی پروسوں کو جھنجت دکھائی دیتی کہ مریادہ کا کھانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہیں جا نہیں سکتے آ نہیں سکتے تو اس کو پرہ دین یہ پرہ دین ہے اور ہم ستنت رہے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں ہمیں تو سب چلتا ہے تو اس میں گورو کا انبوہ کرتا ہے بتاو دستی کی بھی پریتتا ہے تو دیکھو آتا ہے جبکہ واسطہ میں جس میں سائیم کی پرچرتا جس کی پرنتی میں ہو ہے اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں شیور میں بھی جانے کی ضرورت نہیں کیوں کیوں جا گیا بیر بھار میں جہاں پہ بیوستہ بنے نہیں اس کا سویم کا ادھیان اور سویم کا رس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسرے سے کیا لینا ہوں سمجھنے آیا کوئی اہنکار یا ابھیمان کے کارن نہیں جاتے ہیں ایسا نہیں ہے پرنتی ہی اتنی وشد ہو جاتی ہے سہد یہ تو نقلی جن کو ہوتا ہے نا دیکھا دیکھی ہو گئے بھاوقتہ میں ہو گئے تو صبر میں سیکھنے کی بھی لالسہ ہے اور مریادائیں بھی لیے رکھی ہیں تو وہ پلتی نہیں تو وہاں پر ان کو یہ چاہیے وہ چاہیے وہاں دسترب کرے کہنا اچھا نہیں لگتا میرے حساب سے تو جس کا کھان پان مریادت ہے نیم ہے جس کا اس کو جانے نہیں چاہیے بھی بھار والے علاقے کتنے بیوستہ کرے اس کو ہو ہی نہیں سکتی بیوستہ اسیمی لوگ اور سیموں کی اوپر افسرگ کرتے ایک بار تو بہت سکھنیاں دھانا میں چلچائی بھی پنچ کرنے آئے جی رونگری میں بولو پچاس ساٹھ کتنے آدمیوں کی بیوستہ دی تین سو آدمی بھوجن کرتے سودھ والے سودھ والے میں تین سو آدمی بھوجن کرتے بیچارے ننے بھئیہ پلے سانس ہے بڑے کھلے دل جس کو آنا ہو جو اس کا جس کا نیم ہو ہم سب کی بیوستہ کرے گی جب تمہارا نیم نہیں ہے تو اس کو ادھر جانے کا ادھیکار نہیں ہے باستہ ہو اس لئے میں تو کبھی کبھی مجھائے میں کہہ دیتا ہوں کہہ دا نا راجن کمان جی کے ساتھ آپ بھی بیٹھ جاؤ میں گا نہیں جو بھوجن یہ کرتے ہیں اس کا میرا تیاغ ہے اس کا میرا سودھ گی والا اٹھ پیرہ گی کا میرا تیاغی ہوں گے کیوں اس کا ایک برتی آدمی کا حق کا ہم نے اچھین لیا نا اپنے پاندتے کے پرباو میں آ کر سمجھ میں آیا کیا آرہی کار ہاں بیوستہ بڑیہ ہو جائے بیوستہ ہم کو لیند میں نہیں لگنا پڑے ٹائم خراب نہیں ہو گئے اور بھی جو سواست کے انکول ہے وہ بیوستہ ہو جائے اس میں ہونا چاہیے پرباو اب جہاں برتی جاتے ہیں وہاں لوگ میں اسے کہتے ہیں وہ راکیس پرام سود والے میں آپ چلے جائے کرنا ہم اس لائک ہی نہیں ایسا ہے بھائی جس کے کھان پان میں اتنی برتی مریادت ہو گئی ہے اس کی آوہ گمن میں بھی برتی مریادت ہو جاتی میل ہے دونوں چیزوں کا اور پانچ اندرے کے وشیوں میں بھی برتی اتنی مریادت ہو جاتی پورا جیوہ نہیں مریادت ہو جاتا ہے نا تو اس کو پسکار نہیں آسکتی ہم تو یہ تعبو میں دسوں دساؤں میں گمن کی مریادت تھانے پھر اس سے وہ پنکی لنک کرتی ہے تعبو میں مانے کیا اس میں جو پرسدہ اس تھانوں کی مریادت کی تھی دسوں دساؤں کی اسی کے انترگت گاؤں گلی گرہ باغ بجارہ چھوٹی چھوٹی مریادت ہمیں بھارت کے باہر نہیں جانا لیکن ایک مہینے تک دیولالی کے باہر نہیں جانا اور دو گھنٹے تک سمجھے جب تک پوجہ میں بیٹھے ہیں تب تک مندر کے باہر نہیں جانا جب تک پوجہ چلے گی تب تک مندر کے باہر نہیں جانا مجھے یہاں بہن تھے اس ہمارے درستی میں پہلا سدھ جت بھان تھا ہمارے جانے کے بعد پارٹنگی تھے بہت 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 پوجہ میں بیٹھے دے تو عفیس سے ایک آدمی آیا جس کو دس بار فون کر کے بلا چک دے سویم پارٹنگی بہت آیا بہت تو انہیں کہا صاحب وہ آئے ہیں اپنے بلایا تھا ان کو بول دے لیں میں جیارہ بجے کے پہلے نہیں مل پوجہ چھوڑ کے تو نہیں کسی کو مل لے جاؤ پوجہ بڑی ہے کہ وہ آدمی بڑا ہے ٹھیک ہے ہمیں کام ہے ہم نے بلایا ہے پوجہ کا کام تو مکہ ہے نا یہ مریاد ہے یہ فون کرنے کا بھی ہے اس لئے اس کی بھی مریاد کی سرکشہ کے لئے ہی فون بند رکھنا چاہیے نہیں تو بکلپ جائے گا بات چیت ہوگی بکلپ جائے گا آئے گا دیکھنا پڑے کس کا ہے کس کا جنجت سممہ ہوئے گھر کے باہر میں جانا بیٹھے نا آرام سے سواد جائے کر رہے آج اسٹمی ہے چطر رسی ہے وہ آرم نہیں پڑے گرے نہیں کھانا نہیں پینہ نہیں دھندہ نہیں یا پار نہیں ٹی بی سنیمہ نہیں سمجھ میں آیا تو یہ بس دمین اندر سے اس کی دوچی بڑے اتنی اس کی بات ہے ایسے جب جب ہم لے لے وہ دکھی ہوتا پھر ہے کیا کریں سا وقت تو لے لیا ہے ایسا کام نہیں ہے بھائی یہ تو آنند کی چیز ہے اندر اس میں بھی پرسا یہ ہی پرسات سوروپ میں جمع اور دو کسائے چوکڑی ٹوٹے تو اس میں اس کا پرسات سوروپ ستھرتا کا آنند تو اس کا پھل ہے سمجھ گمنا گمان پرمان تھان ان سکل نوار ادیان تتہا بجار تک گمنا گمان جانے آنے جانے کا پرمان رکھ سمجھ 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 کر میرے دماغ میں گمنا گمان پرمان تھان سکل نوار سایت کہیں پڑا ہوگا ہے تو صحیح یہ ان سکل ان ان کا نوار کیا جہاں کا نوار کیا وہاں سارے پاپ نشتے ہو گئی جہاں جانے کا چھوڑ گیا تو وہاں ہنسہ کائک جھوٹ کائک چوری کائک جانے نہیں تو وہاں پاپ کسی لگیں کتنا ویڈیانک ہے جانے کا واسنہ بنی ہے سمجھ میں آیا تو پاپ کی واسنہ بھی بنی ہوئی ہے پھر وہاں کی ان سا جھوٹ چوری سے بھی ہم واسنہ کے اس طرف پہ بچ نہیں سکتے ان سکت سب کا تیا کرنا اسے دیش ورط اتو دیش آو گاس ورط کہتے ہیں باوات جگ ورط میں جیون پریزنٹ کی گئی جانے آنے کی مریادہ کھیتر کی مریادہ میں بھی گھڑی گھنٹہ دن مہینہ آدھی کال کے نیم سے کسی پرسد گران مار مکان پتہ بجار تک جانے آنے کی مریادہ کر کے اس سے آگر کی سیمہ میں نہ جانے تو دیش اپنے کو لالچن بھائی ایک بات کہا کرتے تھی اپنا ورتب چھوٹا کرو اپنا ورتب چھوٹا کرو اپنی سوچ انشی کرو سمجھ میں آیا چنتا گہرا ہوئے اور بکلپ جال کا گھیرا کم ہوئے بس اس میں سب پل جاتا ہے پل کیا جاتا اس کا جیون ہی ایسا ہو جاتا تکلیف تو تب ہو ہے جب راگ ٹیب رہے اس کام کا اور ہم نے مریادہ لے لی تو ہم کر نہیں پا رہے ہیں دوسروں سے کہہ رہے ہیں دوسروں کو بھیج رہے ہیں بھئی ہم نہیں جا سکتے تم چلے جاؤ کلت کاریت انمود کیا مطلب رہا ہم نیم ہے کہ ہم نہیں جا سکتے لگ تم چلے جاؤ تو کیا مطلب رہا ہوں پھون پہ بات کر لو پوچھ لو یہ کر لو وہ پوری طرح سے نیبرت ہی ہونا چاہیے اتنے چھتر میں اتنے کال تک کے لیے اس سے پھر اپنے سوادھیا کیلئے نشط ہو گیا سامائق کے لیے نشط رہیں گے آکولتا ہوتی رہیں گے اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا یہ سب سامائی کو سرکشت کرنے کے اپائے ہیں سمجھ میں آیا ہے اب انرث دنڈ بھرت یہ بہت سندر پرکران جناغم کا اتی سندر پرکران انرث دنڈ بھرت پاسکتوں میں ایسا دنڈ دوسرا انرث دنڈ ورد 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 دنڈ 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 مانو وچن کائی کی کریا اور اپریوجن بھوت سمجھ میں آیا بلکہ اپریوجن بھوت تو ٹھیک ہے اپریوجن بھوت کے سرخ میں کے اس سے اپنے کھانے پینے میں پانچ دنڈ کے وشائب میں کوئی فرق نہیں پڑے سمجھ میں آیا تو بھی سوک کے لیے چنچل ورد کے کارن ایسے پاپ کاری کرنا جس کا تیاک کرنے سے اپنے لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہے اس میں آگے اس کی بھید پروید ہیں سب دیکھو اس کا پاٹ کرتے ہوں کاغو کی دھنہ آنی کسی جے ہار نہ چنت دے نہ سوپ دیس ہو یا اگ بن جکر شیت کر پر ماد جل بھوم برک ش پا و ک ن و را دے اسی دھن وال ہن سوپ کرن نہیں دے یا ش لاد راغ دیس کر تار کتھا کب نہ سنی یہ اور ان رت دند تو اگ تین نتی یہ اس را کتنا سندر کتنا پویتر کتنا آسم حذکاری سوپر کلیان کاری اس کا سویم کا تو نرا کل ہو گیا ہے و کل ٹوٹ گیا ہے تو خود تو اند میں لیتی ہیں اندر دند نہیں کرتے ہیں دوسرے کتنے دیو وں پر پریشانی سے بچ جاتے کسی دھن 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 ہانی ہانی پسند ہے نا تو آپ کو بھی ہانی کو بھوگو کسی جائے ہار نا چنتے یہ انر سے دنگ ہے اس میں انر سے دنگ کتنا ہوتا ہے بچاروں میں بھارت کو جیت جانے چاہیے اس کو ہار جانے چاہیے پاکستان ہوئے تو اس کو ہار ہی جانے چاہیے ابھی پاکستان میں بہت کھل بلی مچھی ہوئی ہے سمجھ میں آئے نا تو وہاں گرید جیسا چھڑا ہوگا ہے برباد ہو جانے چاہیے ایسا کسی جائے ہار نا چنتے جانی سراغک تو کسی بھی آدمی کا انشک چنتن تو ہوئے نہیں سمجھ میں آیا کمت کمت سے بھی ہوئے مچھیا دشکی ہوئے اجیانی ہوئے دھرم کا گروہ دی ہوئے اس کے پرتیوی کرونا بھا ہوتی ہے یہ پربو اس جیو کو بھی ایسا یوگ بنے گے اس کو سدبدی آجا ہے اس کو سمجھ میں آجا ہے یہ ایسی اس کے پرتی بھاونا ہو سب کام نہ بش سمجھ میں آیا ایسا نہیں کہ جو دی ہے تو یہ اس کا ناس ہو جا گیا کہ اس کا ایسا ہو جا گیا برا ہو جا گیا کرسی نہیں کرسی کا اپدیش نہیں دے سمجھ میں آیا اس لئے میں کہتا ہوں سنیمید یہ انوبرتی ہیں ان کے بھومکا میں کرسی نہیں ہوتی جاپار بتا ہے لیکن کرسی نہیں سمجھ میں آیا بڑے ایسا یوگ نہیں ہوگئے جس میں بہت سنسی ہے ہوئے اگر مان لوگ اس نے پہلے ادیو کھول لکھے ہو کٹری کھول لکھی ہو تیل میل کھول لکھی ہے دال میل کھول لکھی ہے سمجھ میں آیا اب مان لوگ جب اپنی بھوم گاہیں سی بڑھ گئی تو دوسرے سمان لے لگے اپنے اس سے پیچھے اٹھ گئے بچے سمان لے لگے سمجھ میں آیا باسطہ میں یہ تو وان پرست آسرم کی ٹریننگ ہے انیمت میں ہے نا وان پرست آسرم برمچن آسرم پتیس ورس تک پھر گرست آسرم سنیاسی لے ہو نہیں پائے تو گرست اور سنیاس کے بیچ میں وان پرست آسرم اپنے آرم میں تیاغ پرتیما سے جب سے بیاپار اتیادی کا تیاغ ہوتا ہے وہ ایک طرح کا وان پرست ہے اور جس کا بیاپار کا تیاغ ہو گیا پھر اس کو آنے جانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھ میں آیا یہ کو انویار سمیں سے پڑتے کسی کے دھن کے ناس کا کسی کی وجہ کا کسی کی ہار کا چناؤ ہوتے چناؤ میں کتنی جیتھار کا چنتن ہوتا ہے سمجھ میں اس جنجٹ میں تو پڑے ہی نہیں گیانی جو ہے آتما تھی جیو یہ جنجٹ میں تو پڑے ہی نہیں چناؤ کی جنجٹ ہاں یہ راشتری جائت کو ہے اور ووٹ دینا اپنا کرتب ہے راشتری کرتب ہے باستب تو اتنا تو اس کو بکل پر چلے جس کو اپنے یوگی سمجھا اس کو دے آئے بہت سے لوگ تو کوئی یوگی نہیں ہے تو کیا کرے اس لئے جاتے ہی نہیں جنجٹ میں سب پاپ کرنے والے سب سب جو سب سب سے سیون کرنے والے جو بھی چناؤ میں کھڑے ہوتے کوئی کے دھرماتما ہوتے لوگ ایک صداچار بھی ہوتا ہے اس لئے یہ بھی بیچار ہو سکتا ہے ان کو سمرتن دینا مانے ان کے سب پاپوں کو سمرتن دینا اس لئے تو چھو رہی رہنا اچھا ہے راشتری کرتب والے بہت ہیں دنیا میں اپنے گوٹ نہیں دیں گے لوگ تنطر بھنگ تھوڑی ہو جائے بولو انہی اپنے تو نہیں دیا تو کھا تو ہی سرکار تو بنائی گئی نہیں آتے اس میں جس کو میں نے دیا ہے اس کو جیت نہیں چاہیے ایسا بھی کھل پایا ہم نے تو کئی بات دیا جس کو دیا وہ ہارا اس لئے تو ہم جس کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو دیتے ہی نہیں سمجھ میں آیا ہے کسی کی ہار کا بیچار نہ کرنا اسے اپدیان انرث دند برت کہتے آئے گا بید لکھیں پچھلی پیش پہ ونج ویاپار اور کھیتی سے پاپ ہوتا ہے اس لئے اس کا اقدیش نہیں دینا کرنے کی تو بات دور رہی صلاح نہیں دینا ہے اگر ہم کھیتی کرتے تو کیا کرتے دیکھو بھئی تمہارے مجبوری میں کرنا پڑتی ہے تو تم جانا لیکن اگر واسطہ میں کھیت میت بیچ دو سمجھ میں آیا اور اپنا اس کو جو راستی آگیا ہے اس کو فکش دپارٹ میں کر کے اس کا انکم کا سادن بنا لو پاپ کی وکلپوں سے نمرت ہو جاتا ایسا ہے اگر میں اور کوئی ہوئے دوسرے پارٹنر ہوئے بھائی ہوئے بھتی جی ہوئے ان کو دے دو ختم کرو معاملہ کونس ساتھ میں لے کے جانا ہے یہ جیو کو دہرے نہیں ہوتا نہیں ہمت نہیں آتی بچار نہیں کرتا کہ کیا ساتھ میں لے کے جانے والے سوائے پاپ پرنام پرنام کے دوارہ جو کرم باندھی ہیں پرنام تو جاتا نہیں پرنام تو ایک سمجھ ہو جاتا ہے لیکن اس پرنام کے نمت سے جو کرم بنتا ہے وہ کرم جاتا ساتھ میں نو کرم کہا ساتھ میں جاتا ہے لاکھوں کرونوں اورموں روپیہ کمایا ہو گئے سب یہی پڑھا رہے ایسی بات ہے پاپو دیش انرس دن برد کہا جاتا کری پرماد جل بھومی برکش پاوک نہ براد آلس کے کارن کھلا ہے کھلا چھوٹ گیا باگ بگی برکش بہت لگا لی ہے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے اس کی انصہ ہو رہی اس کا یہ ہو رہا ہے یہ سب انرس دن جو ارث دن کرے ایسا چھم ہے ارث مہنے تمہارے گرستی کے پریوجن کے لیے جسے کرنا پڑتا ہے وہ تو چھوڑا نہیں جا سکتا وہ چھوڑے تو اور اوچی کی پرکم چلا جا رہا ہے 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 تو پاپ وہ بھی کہ انرس دن میں تیور پاپ اس میں کسائی کی تیورتہ ہے جس سے کوئی پریوجن نہیں کسی کی جیتھار کا چندن کرنے سے اپنے کو مطلب کیا ہے کسی کی نندہ کرنے سے اچھے گونوں کی ہوئے تو پرسنسہ کرنے کا بیشن جاج چاہیے اپنے اسی نہیں کرنا لیکن اچھے گونوں اپن کو کسی میں دکھتے ہوگئے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بیٹی ہوگئے ہیں ہر آدمی میں پلس مائنس ہوتا ہے کوئی آدمی پرفیکٹ ہوتا نہیں چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے بڑے سے بڑا ہوگئے ہیں کمجوریاں سم میں ہوتی ہیں دوسروں کی کمجوریاں بتانے میں ہی آتا ہے اس نے لگتا کہ ہم بہت بڑے ہوگئے ہم تریش ہوگئے جل بھومی بھرچ پاوک پوری جل بھومی بھرچ اگنی سمجھ میں آیا اوگیرس کی بھائیو ایسی لگا دیا تب ایسی چلی رہا ہے پنکہ چل رہا ہے پنکہ کھلا چھوڑ دیا کتنے جیو اس میں مرتے ہیں لائٹ کھولی چھوڑ دی میں تو کہتا ہوں کہ اگر سارا دیش یہ انرث دنڈر کا تیاغی ہو جائے تو اپنی پاس سال کے بھیتر گریبی دور ہو جائے ایک بھی آدمی بھوکا نہیں مرے تھالی میں آپ جوٹا نہیں چھوڑے ہیں اگر تو ایک بھی آدمی بھوکا نہیں مرے بھارت کسی بھی کسان کو آتھ میں ہتیا نہیں کرنا لیکن جینیوں کے کارکرموں میں یہ سوچنائیں دینی پڑتی ہیں اکرپیا تھالی میں جوٹن نہیں چھوڑے ہیں اگر آپ جوٹن چھوڑیں گے تو ہمارے کارکرموں وہاں کھڑے رہیں گے بھو ہاتھ جوڑ کے آپ سے نبیدن کریں گے کہ آپ اسے کھائیے سمجھ میں آیا ایسا ممکشیوں کی سبھا میں ممکشیوں کی کارکرم میں مجھد بڑا آسچار ہوتا ہے دونوں جگہ سننا راج کوٹ میں بھی کولہ رس میں آپ سبھ جینیوں کی سبھا میں ایک آج بار کہہ دیا سبھا میں کہہ دیا وہاں بوجھنا نہیں ایک آج میں کی جوٹی لگ گئی کہ مائک پہ تُو انہم صحیح کرتا رہے گولو کتنا فال جو ٹھکتا ہے یہ سسٹم جو لیا تھا جس کو بولتے نا سیلپ سرویس والا بفے بولتے ہے آپ لینڈ میں لگا اپنی تھالی لے جا بہت برا نہیں ہے سمجھ میں آیا کھڑے کھڑے کھانے کی عادت نہیں گرستوں کی لیے کھڑے کھڑے کھانا کچھ نہیں ہے سمجھ میں آیا لیکن جتنا آپ کو چاہیے ہے اتنا لے لیکن کیا کریں جیو کو خود گئی پرنا سمجھ میں نہیں آتا کہ تین روڑی کھانا چار روڑی کھانا کھڑے دھمجھ میں نہیں آتا اتنا چاہل کھانا 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 کھانے کے بعد آرے 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 تو پھیک نہ پڑتا ہے جیس سمجھ دننے میں جاتا ہے جل لائٹ خود فال کی جل لئی ہے انا بست تک صوبہ کے لئے پرسنسا کے لئے نام کمانے کے لئے کتنے سیکھ جلا رہے کتنے سوکھ جیو مرتے ہیں دس رہ بغیر سمجھ میں جیو کی اتپتی کا کالی ہوتا ہے اور کار اگر دیو کا آدرس دیکھو نام تو لیتے اپنے جیون میں ان کی بچار دھارہ سو آدمی بیٹھے ہوں حال میں سو سو میں کچا کچ پانس آدمی بیٹھے ہوں ایک بلو جلے بس مات اور کسی پڑھنا ہو تو چار سنی کر پڑھا جا ایسا ایسا لاتری کو اس لئے گردیو پروچن نہیں کرتے سو میں آیا سو سو کے سمجھ پھر بس یو پروچن ماندب میں پروچن ماندب پروچن رکھتے تھے پروچن نہیں رکھنا اس کے لئے گردیو کٹر برودی نہیں تھے خود کا جیوہ نہیں سو خود کو بچا لیا اور باقی سب میں اس کا تیاغ نہیں ہے تو ٹھیک اب اس وقت جائے مسیح بدوان ہے ان کا مسیح لاب لینا ہے تو ایلاو بھی کر دیتے میں اسے بینوں کو راکتری میں چرچہ میں آنے کا پرویشن نہیں تھی میں دیکھا اسی پچاسی برس کی عمر میں بھی بھئیو بھرد ہونے پر بھی ان کی پوتی کی عمر کی سمجھ لو مہلائیں آویں تو پہلے سے بٹا دے میں چندو بھائی بینوں درسن کروہ ماتے تو گردیو کھلے سریر بیٹھتے تھے مطلب اوپر گرمی کے دنوں میں چادر نہیں لگاتے چادر لگا رہے سینہ نہیں دیکھے اتنا بکل اتنا بیو پتہ نہیں اپن پسند بھگوان آتما باقی اور جو گردیو کے دیو میں جو پبتر تاتی کم سکر سویکار تو کریں اس کو کس حد تک لاغو کر سکتے نہیں کر سکتے اپنے جیون میں وہ الگ بات ہے لیکن یہ چیز ہم کو صدار چاہیے اتنا سوفٹ بیر تو آوے پھر بعد جیون میں آئے گا بہنوں کی لئے کلاس آسرم میں لیکن جب بیٹی چلچہ میں ایک کھلے میں ہوتا سوفٹ ان کے سام چانگل میں لیکن مریاد آئے بہت بہت مریاد آئے اس لئے آپ دیکھو سونگل سے کبھی بھی کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی کہ اپنے کو صرف جھکا نہ پڑے شیل بغیر کے بارے میں حال میں آئے نا جی انوچت بات ہوگئی ہوگئی جس سے سونگل ساسن کی پرتشتہ گری ہوگئے ایسی بات سننے میں نہیں آئی جائے پہلے سے نیم ہی اس کا بڑا گورب اور دوسری تکلیف ہے اس کے حساب کتاب ہے view سب کے الگ الگ ہوگئے ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پار سمجھ نہیں چندرمہ میں چھے دیکھے چندرگوپتے نے سولہ سپنے دیکھے چندرمہ میں بہت سارے چھے ہوئیں گے اس کا یہ ہے اس آسن میں بہت مت بہت ہوئیں کرم بد ہے اس کوئی اپنا اہنکار کوشن کی لئے نہیں بس تو شروف ہی ایسا ہے کیا کرے بہت اچھا لگتا کر پرماد جل بھومی پرماد سے بنا پریوجن جل کائک نل کھلا ہے تو کھلا ہے پائپ کھلا ہے بہر آئے پرتوی کائک ونسپتی کائک اگنی کائک وائیو کائک جیووں کا گھات نہ کرنا پرماد سے اپریوجن بھوت نہیں کرنا سمجھ میں آیا جو جیوان میں آوست ہے وہ تو کرے 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 اس کے بنا چلے این سو پرماد چریہ سدن برت کیا اسی اس میں ابھی صاف دھانی رکھے تلوار دھنوس حل ہنسہ آدھی ہونے میں کارن بھوت پدارتوں کو دے کر یسن لینا سمجھ میں آیا ابھی بچوں کو کھلونے میں بندوق دے دے سمجھ میں آیا بندوق چلانا کھل کھل میں نسانہ لگانا سیکھ جا چکار کھل سیکھ جا ایسے اتنے کھوٹے جو اس کے یعوہ نمستہ میں جو سنسکار قدرت دینے والی ہے وہ اپن بچپن میں پہلی سے ایڈوانس اس کو دیے دے رہے تھا ایسا ہے راگ دیس کرنے والی کتھائیں کبھی نہیں سن دھو راگ دیس کر تار کتھا کب ہو نہ سن جے اور اہو انر تدند ہے تو اگت نے نہ کی جے راگ دیس کرنے والی کتھائیں کبھی نہیں سن دوس سرطی 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 سن سن دوس مان کھوٹی کھوٹے بچان سن نہیں کھوٹے بچان بھول لان گاندی جی کہتا برا مد دیکھو اسی کی چھاپ برا مد سن برا مد بول لوگ نے اس کا بہت میسیوش کیا جو ہوتا ہیں چل لیں تو مد دیکھو ایسا اس کا ابھی پرائی نہیں کسی کے بیتر برائی مد دیکھو سمجھ میں آیا ابھی کہان آیا سب کے بیتر کچھ اچھائی ہوتی برہن بنتا ہوتی پنچکل جان کو بہت مارمد بات کہتے ہیں آخری پروچن ہوتا ہے آخری دن بہت مارمد بات کہتے اب آپ یہاں سے صبر میں بھی کہتے اپنے ہاں سے گھر جائیں گے لوگ پوچھیں کہ کیسا گھوا پنچکل جان آرک تو ایسا بھوزن بھوستہ کیا پرباہ نہ کری تکلیف تو سب جگہ ہوتی ہے کہ گھر میں گھر بھی نہیں پڑتی تمہیں آیا تم تو یہ بتاؤ کہ ایسے پروچن ہوئے اس میں یہ بات ہوئی ایسے کارکرم ہوئے اس میں یہ ہوگا ایسا بہت سب سماغ گم کا لاب ملا لوگوں میں اتنا بہت جائیں ایسا بھاؤ آئے سناوگے تو کیا جاننے میں آئے ایسا اللہ دارد صاحب کی سوچ جو ہے اس معاملے میں وہ بہت عادرس ہے اپنا نے لائے ایسے پرنی صاحب کی سوچ سمجھ میں آیا کیا کرنا ہے کیا بتانا لوگ برائی برائی بتان بدوان ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ لو کون سی بھومی کا سمجھ میں آیا آپ لوگوں میں کسی بدوان کے کسی پروچن میں کوئی بات آگئی جس کا public میں مان لو کمنٹ میں مائنس میں ہوا سب جگہ ایک phone سارے اپنے ہنگا نیٹور کتنا جوردار ہے کمیلوکیشن کا دیولالی میں چھیک آئے سونگر میں آواز پہنچ تھی میں تو یہ کہتا سونگر والوں کا نیٹور بہت تیج سوچنا ان کے پات بہت جلدی پہنچ مجھے پتہ نہیں چلا میرے بھومی صرف ہونا بہت اچھا ہوا آپ نے کرمت پریائی کی کلاس چال ہی اپنے دیولالی میں کر دی اپنے گھر میں بیٹھ کے پروگرام چال کر دی ادھر پہنچ گئی کب اور بھی پہنچ گئی ہوگی دو چار در دی گئی تو مائنس پائنٹ بہت جلدی پہنچ تا بھج میں کیا ہوگا اس پروچن میں کیا ہوا پر ان نے کیا کہ پروچن آج تک آپ نے کسی پروچن کی کوئی ایک کو دہرن بتاؤ سمجھ میں آیا لیکن ہاں اگر کسی کا سمجھ کوئی سب ایسا نکل گیا ہو کوئی بات ایسی چھد مست ہے ہر ایک انسان معنوی کمجوریاں تو ہوتی ہیں نا تو وہ بات سب جگہ پہنچ جائے کہ ان نے ایسا کہا تو ان نے ایسا بھاوارت میں اس کو بھرگی کرن کیا ہے کسی کے دھن کا ناس پڑا جائے اتو بجائی عادی کا وچار نہ کرنا سو پہلا اپ دھیان انرث دند برت کہلاتا نیچ پھوٹ نوٹ دیکھو انرث دند دوسرے بھی بہت سے ہیں پانچ تو ستھولتا کی اپیقشا سے اتو درسن مات رہے وہ سب پاپ جنک ہیں اس لئے ان کا تیا کرنا چاہیے پاپ جنک نیچ پریوجن کار انرث دند کہلاتا آپ بیٹھے ہیں آپ کمرے میں لائٹ جل رہی پانچ چل آئے تو وہ ارث دند ہے لیکن آپ اٹھ گئے دوسرے کمرے میں چل گئے تو ٹی بی چال ہو ہے تو پنک چال ہو ہے تو لائٹ چال ہو ہے یہ انرث دند ہے لائٹ کا پانی کا دو چیزوں کا ویش اگر اس دیس میں بچنے لگے سمجھ میں آیا نا تو وزلی کی کوئی سمجھ نہیں رہے وزلی پانی کی کوئی سمجھ نہیں رہے یہ ایسی بات کون دھیان دیتا اور اپنی سان کے لیے اپنی سوکت کے لیے کلی پرسوں میں نے پڑھا تھا کہ ایک منتری کے بیٹے کی شادی ہوئی بیش کروڑ دو خرچ کیا بیوستہ پانسو ایسی پندال میں پانسو ایسی اتی بجلی کہاں سے آئی ہوگی کیسے ملی بجلی اس کو سان اس کا بیٹا بھی کچھ ہے بیدائک بیدائک کچھ ہے کیا ہے یہ ہاتھ ہی چندہ کچھ ہے ان کو آرہا بیش کروڑ ہارے بی آئی پی کے لیے ہیلیکاپٹر کی بیوستہ پلین سے بلانے ہیلیکاپٹر سے بلانے آیا کھان سے اتنا پیس پہلی انکم ٹیکس والوں پہنچ جانتی اس کے گھر پہ سواگت کرنے کی کسی کی ہانی نہ چند ہے لیکن یہ تو ایک دیوستہ کی بات ہے انسا جنک پاپ جنک بیاپار تتا کھیتی آدھی کا اپدیس نہ دینا وہ پاپ اپدیس انرس دن نبرت ہے تم کو کیا پریوجن ہے کوئی سلائے مانگے بھی تو بھی کہنے یہ کام تو کرنے لائک نہیں اس کو روکے نہیں رکے نہیں رکے گا ہم تو اس کو صحیح سلائے دینا کم سے کم اسی طرح پرماد بس ہو کر پانی دھول جمین کھو دنا برچ کٹنا آگ لگانا استیادی کا تیاد کرنا برچوں کو کیسا اس کی کٹنگ کر بھگی کم دیکھتے نا ہاتھی گھولے کا آکار دے رہے مہندی لگا دیتے چھوڑے دے تو پھر اس کو کٹنگ 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 بھگوان نی تندری کا بشای ہے ایسا تو راک بنا دیتے سمجھ میں آیا ایسا کیا ہے یہ سب اسمیں آتا آگ لگانا اتیادی کا اتیادی کرنا اتیاد پانچ ستھاور کائے دیووں کی انساء نہ کرنا اپریوجن بھوت نہ کرے اسے پرما چریہ انرث دند برت کہتے ہیں یہ سپراکتی کے لیے کسی کے مانگنے پر انساء کے کارن بھوت اتیاد نہ دینا سو انساء دان انرث دند برت کہلاتا چھتری بھی تو جینی ہوتے ہوں گے وہ بھی سرابق ہوتے ہوں سمجھ میں آیا نا تو وہ ان کے پاس مانگنے ہیں ہتیار دے نہیں کسی کو کہ بھئی وہ تو ہمارے پرسنل یوز کے لئے پرچار کیوں ہو گئے ایسے بہت پرسنگ بنتے ہوں تتکالی گرہ چیترکال بھاؤ یہ یہ سپرابتی کے لئے اچھا ہی پانچ ماں راگ دو سپن کرنے والی وکتہ اور اپنیاس یا سرنگار کتھاؤں کے سربن کا تیار کر گئے کہنے کہنے گی تو بات دور سنے بھی نہیں سو دوسرتی انرث دن ورت کہلاتے اس طرح اپدھیان پاپ اوپ دیش پرمات چریہ ہنسادان اور دوسرتی بات سکش بہت سکتے ابھی دیکھئے سکش برت کا چالی ہوتا سامائک پروش دکوا بھو 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 پریمان اتیتی سم بھاگ پڑتے سنے پڑتے بھاگ چل چا کل کریں گے دھری اور سم تاب سدا سامائک کریے پر بھو چتو اشتر مان پاپ تج پروش دھریے بھو اور اُف بھو گنیم کریم مط نیوار مونی کو ہو جن بے افیر نیج کر آر سامائک کی کنڈیشن کیسی لگا گیا ار میں سمتہ بھاو دار سب جیون سامائک پاٹ ہے نا اپنے سب بدھی پور بکلپ میں کم سے کم ایسا وچار کر سکتا ہے کون کس کا مط ہے کون کس کا ستر سب سب پاٹ اور پاپ چھوڑ کر یہ پروسط انسانی کے حبواث کر لیا اور پاپ کارے چالو ہے دنڈا بیاپار چالو ہے بزنس چالو ہے فون چالو ہے نید لینا سونا کوئی پاپی سو رہتے ہیں سو جانا کیا کہے تھک گئے بوجنات کیا لمبی تانی سو بھی تانی سامپو تھے چلو اچھا ہوگا دن کٹ گیا اب رات میں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا ایسا ہو جائے ٹوڑر مزی نے بہت کھولا ساتھ میں ادھیائے میں اپواث میں کیا کیا وکرتیاں آتی ہیں اس کا بہت کھولا ورنم کیا ہے دنڈے جاپار سے نبرتی لے جن مندر میں رہے اور بھی جو اپنے کیا کہتے ہیں اپاس رہے بغیر ہے درم سالہ ہے اپاس رہے جن مندر کے ساتھ میں جو ایسے رہتے ہیں لکنی کے اس تھان چیاغی بھی وہاں رہے اور سوہ دھیائے میں چنتن میں پاٹ میں وچار میں اس میں اپیوگل ہے ہمار پاپ کج پروسد دری اسی طرح بھوگ اور بھوگ کی وستیوں میں پریمان کرے اور عطیتی سمبی بھاگ میں منی راج کو واہر دینے کے پس چاہتا کتنا وہ کرسٹ ہے اس کی چرچہ ہمیں کل کریں گے ابھی کہ سمجھ ہو گیا سمجھ ہو گیا